تحقیق میرے سامنے ہے دنیا کی عبادی کا دو بٹا تین یعنی ہر سو میں سے چھاسٹ افراد کو سن دو ہزار پچیس تک پینے والے پانی کی شدید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے اور پاکستان کا نمبر اس لسٹ میں سیونٹینٹھ ہے اور اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں زمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے اس کی سطح کم ہو رہی ہے بعض شہروں میں بیس سے چالیس فٹ تک پہلے کھودا جاتا تھا اور پانی نکل آتا تھا اب آٹھ سو فٹ تک کھودا جاتا ہے اور پانی نہیں نکلتا سائٹ اف وارٹر فلوئنگ فرم ٹیپ می بکم اللگجری یعنی اگر احتیاط نہ کی گئی اقدامات مزید نہ کیے گئے وارٹر ریزروائیڈز نہ بنے تو پھر یہ جو نلکے سے صاف پانی گرتا ہے یہ نظارہ شاید ماضی کا حصہ بن جائے دنیا میں ایک ایسا بھی شہر ہے جہاں پہلے گھر گھر میں سویمنگ پول ہوتے تھے یعنی بہت پانی ہوتا تھا اور وہاں پر پانی کی فراوانی تھی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شہر میں لوگ لائم میں کھڑے ہوکے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پینے والا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں قیمت دے کر لیکن پانی نہیں ملتا یونیسیف کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے پنتالیس ممالک میں صاف پانی حاصل کرنے کے لیے کم از کم چھے کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے تمام وسائل جو انسان کے پاس ہیں ان میں پانی اہم ترین وسائل میں سے ہے انسان کے جسم کا ساٹھ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور انسانی جسم میں جو سنتس کھرب خلیے ہیں تھرٹی سیون بلین سیلز ان سب کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے جسم سے گندے مواد کا اخراج نیوٹرینٹس کی پورے جسم کے اندر گردش ان سب کاموں کے لیے پانی انتہائی اہم ہے اس کے علاوہ پینے میں کھانے انڈسٹری ایگری کلچر کپڑے دھونے وغیرہ میں پانی استعمال ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک خاندان کے چار افراد ہوں تو پورے دن کے کھانے میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے یعنی بیچ سے لے کر پلیٹ تک پچیس ہزار لیٹر صرف برش کرتے وقت اگر نلکہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو دس لیٹر تک پانی ضائع ہو جاتا ہے اور یہ جو پانی کبھی نالیوں سے لیک ہو رہا ہوتا ہے پائپس میں سے لیک ہو رہا ہوتا ہے لیکج ہو رہی ہوتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق صرف یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں ایک کھرب گیلن پانی اس لیکج سے زائع ہو جاتا ہے جو ایک کڑوڑ گھروں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے ایک انسان کے دن کی ضرورت تین لیٹر پانی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹرز کے مطابق یہ ویری کرتی ہے اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جس سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں گرمی کی وجہ سے پسینہ زیادہ ہوتا ہے پانی زیادہ نکلتا ہے تو اب اس کی ضرورت بڑھ جائے گی اور ماہرین کی مطابق پانی کو عبال کر استعمال کرنا چاہیے پانی کی قدر کیجئے یہ بہت بڑی نعمت ہے